بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 9.2 ہے اور اس میں ہم ایکسرسائز 9.2 کا پارٹ 2 سٹارٹ کریں گے پارٹ 2 میں ہم کوسٹن نمبر 4 سے سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 9.2 کے کوسٹن نمبر 4 سے کوسٹن نمبر 4 میں ہمیں کہا گیا ہے find the values of the remaining trigonometric functions ٹھیک ہے ہمیں کہا گیا find the values of remaining trigonometric functions ہم نے باقی trigonometric functions کی values فائنڈ کرنی ہے جبکہ ہمیں اس کوسٹن میں پانچ پارٹ دی ہوئے ہیں پانچ پارٹ ٹھیک ہے جس میں سے دو پارٹ میں سول کروں گا تو پارٹ نمبر 1 پہلے ہم سول کرتے ہیں پارٹ نمبر 1 میں ہمیں کیا گیون ہے sin theta is equal to 12 by 13 and terminal arm of angle is in quadrant 1 ٹھیک ہے تو ہمیں ایک trigonometric function کی value given ہے sin theta کی جو کہ 12 by 13 ہے اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس angle یہ جو theta angle ہے اس کا جو terminal arm ہوگا terminal side ہوگی وہ لائے کر یہ first quadrant کے اندر ہی ٹھیک ہے تو ہم نے اسے باقی trigonometric functions کی values فائنڈ کرنی ہے جو کہ cos theta ہے cos theta ہے secan theta ہے tangent theta ہے core theta ہے ان کی values فائنڈ کرنی ہے تو ہم کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں چلیہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ identities یہاں پر use کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے identities پڑھی تھی نا اس سے دو lectures پہلے ٹھیک ہے تو وہ identities ہم اس میں use کر لیتے ہیں ہمیں جب کہ given ہے sin theta sin theta is equal to head 12 by 13 تو ہم identity sign کی use کر لیتے ہیں جس میں ہوتا ہے sin square theta plus cos square theta is equal to 1 یہ identity use کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں یہاں دیکھیں یہاں اس identity میں کیا ہے ایک sign ہے اور ایک cause ہے ٹھیک ہے باقی تو یہ one identity ہے تو sin کی value تو ہمیں پتہ ہے cause ہم یہاں سے find کر لیں گے اس equation سے ٹھیک ہے ایک ہی variable ہوگا مطلب کہ ایک یا unknown ہوگا ایک equation میں ایک unknown ہو تو وہاں سے ہم وہ اس کی value find کر سکتے ہیں تو ہم اس میں put کر دیتے ہیں sin کی value جو کہ ہے 12 by 13 اور اس کا square ہو جائے گا is equal to cos square theta is equal to 1 اور یہاں پر equal کی جگہ plus ہے ٹھیک ہے تو sin square theta کی جگہ آ گیا 12 by 13 کا square plus cos square theta is equal to 1 تو cos square theta ہو جائے گا equal 1 minus 12 by 13 کا square ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم cos کی value find کر سکتے ہیں تو جو کہ میں find کروں گا کس طرح سے پہلے اس کا square open whole square جو ہے وہ ہم find کر لیتے ہیں whole square کی value کیا آگی 12 by 13 کی square کی value کیا آگی 144 by 12 کا square ہوتا ہے 144 ٹھیک ہے تو یہ بنے گا 1 minus 144 divided by 13 کا square کیا ہوتا ہے 169 اب اس کو solve کر لیتے ہیں LCM سے تو یہاں سے cos theta cos theta is equal to 1 minus 144 divided by 169 اور اس کا square root ٹھیک ہے تو cos square theta اس کے برابر تھا تو دونوں سائٹ پہ square root لے لیں تو cos theta یہ cos square theta جو ہے وہ cos theta بن جائے گا ہمیں چاہیے cos theta کی value اس لیے میں نے square root لیا دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے cos theta کی value ہمارے پاس آ جائے گی جو کہ equal ہوگی cos theta is equal to plus minus 5 by 13 ٹھیک ہے تو یہ آتے ہیں ہمارے پاس cos theta کی value اچھا اب یہاں سے ایک value ہم نے select کرنی ہے یا positive value یا پھر negative value ٹھیک ہے یا positive 5 by 13 یا پھر negative 5 by 13 تو ہمیں ہم کس طرح سے decide کر سکتے ہیں ہمیں جو information given ہے question میں کہ sin theta and terminal arm of the angle is in first quadrant first quadrant میں terminal angle آئے کر رہے ہیں مطلب کہ theta جو ہے وہ first quadrant میں first quadrant میں سب trigonometric functions کی value کیا ہوتی ہیں positive ہوتی ہیں تو یہاں سے ہم positive select کر سکتے ہیں cos theta is equal to positive 5 by 13 تو یہ آ چکی ہے cos theta کی value ٹھیک ہے ایک trigonometric functions کی value آ چکی ہے اب باقی ہم find کر لیتے ہیں cos سے ہم secant بھی find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے secant theta is equal to کیا ہو جائے گا inverse of cos theta ہوتا ہے نا one over cos theta ہوتا ہے secant theta تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو inverse کر لیں تو 13 by 5 بن جائے گی ٹھیک ہے تو secant theta is equal to 13 by 5 اسی طرح سے اب ہمارے باس جو sin theta given ہے sin theta is equal to 12 by 13 given ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کا inverse جو کیا ہوتا ہے cos theta is equal to one over sin theta ہوتا ہے تو اس کا inverse لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس cos theta کی value آجے گی مطلب کہ 13 by 12 تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں cos theta اس کو لکھ لیتے ہیں cos theta cos theta is equal to بن گیا 12 by 13 کے equal تو یہ ہمارے بس 4 values آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم find کرتے ہیں tangent theta کی 10 theta اور cot theta ہی رہ گئے ہیں انہی کی values find کر لیتے ہیں tangent theta is equal to ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے 10 theta میں پتا ہے کس کے equal ہوتا ہے 10 theta equal ہوتا ہے sin theta divided by cos theta کے وہ کس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں base 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 over hypotenuse ٹھیک ہے ان دونوں کو آپس میں divide کر دیں اگر تو کیا بنے گا perpendicular over hypotenuse divided by base over hypotenuse ٹھیک ہے تو denominator denominator سے cancel out ہو جائے گا تو یہ بنجے گا perpendicular over hypotenuse مطلب کہ sin theta over cos theta یہ بنتا ہے sin theta over cos theta sin theta over cos theta is equal to آتا ہے tangent theta کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں tangent theta is equal to sin theta over cos theta تو sin theta کی value بھی ہمیں باتا ہے cos theta کی value بھی ہمیں باتا ہے تو یہاں سے ہم tan theta کی value find کر سکتے ہیں tan theta is equal to sin theta کس کے equal ہے sin theta میں given ہے 12 by 13 کے divided by cos theta کس کے equal ہے cos theta جو ہم نے find کیا ہے وہ equal 5 by 13 کے 5 by 13 کے یہ 13 13 سے cancel out ہو جائے گا اور مائز پاس result آئے گا 12 by 5 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں tangent theta is equal to 12 by 5 یہ value آ چکی ہے اور اس کے علاوہ cot theta ہمارے بس رہ گیا جس کی value ہم نے find کرنی ہے cot theta find کرنا ہم نے تو ہمیں پتا ہے cot theta is equal to 1 over tangent theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا inverse لے لیتے ہیں tangent theta کی value ہمارے بس پہلے سے موجود ہے تو 5 by 12 جو ہے وہ آجے گی cot theta کی value cot theta is equal to 5 by 12 تو یہ ہمارے بات 6 کی 6 trigonometric functions آ چکے ہیں اس کی values آ چکی ہیں ہمیں question میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ find the remaining values of the trigonometric functions ٹھیک ہے تو sin theta given تھا باقی 5 values ہم نے find کر لی using identities and functions ٹھیک ہے تو اسی طرح سے باقی parts بھی اس کے اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ part number 4 solve کر لیتے ہیں part number 4 جو ہے اس میں ہمیں given ہے tangent theta کی value ٹھیک ہے tangent theta اس میں ہمیں given ہے tangent theta is equal to tangent theta is equal to minus 1 over 3 یہاں پر ہمیں tangent theta given ہے ٹھیک ہے اور ہمیں کہا گیا کہ باقی trigonometric functions ہیں sin theta cos theta cos second theta second theta and cos theta ان کی values point کرنی ہم نے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہمیں اس question میں اور information given ہے کہ terminal arm terminal arm of angle is in second quadrant ٹھیک ہے second quadrant میں لائے کر رہے angle terminal side ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں اسے کرتے ہیں کہ 10 theta سے باقی trigonometric functions find کرتے ہیں اس کے بعد اس information سے اس information سے ہم اس کے science decide کریں گے values کے ٹھیک ہے تو 10 theta ہمیں پتا ہے tangent theta is equal to minus 1 over 3 ہے تو ہم سب سے پہلے cot theta find کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے cot theta tangent theta ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا inverse لے لیتے ہیں تو یہ بن جائے 3 over 1 minus 3 over 1 ٹھیک ہے مثلا کہ minus 3 آجائے گا تو cot theta کے value ہمارے پاس آ چکی ہے جو equal ہے minus 3 k اب ہم ایسا کرتے ہیں باقی values find کرتے ہیں وہ کس طرح سے find کریں گے ہم identity use کر لیتے ہیں tangent کی ٹھیک ہے تو identity کیا ہوتی ہے 1 plus tan square theta is equal to sec square theta یہ identity use کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں tan کی value پتا ہے sec value ہمیں find کر لیں گے اس equation سے ٹھیک ہے تو sec value ہمیں پتا چل جائے گی تو ایسا کرتے ہیں کہ tan کی value یہاں پر put کر دیتے ہیں 1 plus minus 1 over 3 square is equal to sec square theta sec square theta اچھا اب اس کو solve کرتے ہیں 1 plus 1 over 9 is equal to sec square theta ہو جائے گا اس کو sim لے لیتے ہیں 9 اور یہ بن جائے گا 9 plus 1 is equal to sec square theta تو یہ equal آتا ہے sec square theta is equal to 10 by 9 ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے sec theta تو sec theta کے لیے دونوں سائٹ پہ ہم square root لے لیتے ہیں تو یہ بن سیکنڈ theta is equal to square root of 10 by 9 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ denominator کا square root کی value ہم find کر سکتے ہیں کہ sec theta is equal to square root of 10 divided by 9 square root کیا ہوتا ہے 3 ہوتا ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس square theta کی value ٹھیک ہے پلس یہاں سے ہم نے decide کرنا ہے کہ یہ پلس 10 by under 10 by 3 ہوگا یا پھر minus 10 by 3 ہوگی value تو جیسے کہ ہمیں angle کی جو turn side ہے وہ second quadrant میں لائے کر یہ ٹھیک ہے ہمیں question و information given ہے اس حساب سے پھر sec theta negative ہوگا کیونکہ second quadrant میں sec theta is equal to minus root 10 over 3 تو یہ آ چکی ہے ہمارے پر sec theta کی value ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم find کر چکے cod theta اب ہمارے پر آ چکا ہے sec theta sec theta سے ہم find کر سکتے ہیں آرام سے cos theta کیونکہ cos theta inverse ہوتا ہے sec theta کا مطلب کہ cos theta is equal to 1 over sec theta کے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس کا inverse ہم کریں ت بنتا ہے minus 3 over square root of 10 تو ہمارے بس cos theta کی value آگئی cos theta is equal to آگئے minus 3 over square root of 10 یہ ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے cos ہمارے بس آگیا sec theta بھی ہمارے بس آگیا cos theta بھی آگیا sin theta اور اس کے علاوہ cos theta ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں ہمیں cos theta given ہے cos theta کس equal ہوتا ہے جس طرح کہ پچھلے question میں نے دیکھا تھا tangent theta وہ equal ہوتا ہے sin theta اور cos theta کے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے cos theta جو ہے اس کا inverse ہوتا ہے tan کا تو cos theta equal ہوگا cos theta over sin theta کے cos theta over sin theta کے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں cos theta جو ہے ہمارے بس ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے cos theta بھی ہمیں معلوم ہے تو یہاں سے sin theta find کر سکتے تو وہ ہم کیسے find کریں گے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ sin theta is equal to cos theta divided by cot theta یا پھر ہم یہاں سے بھی find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم given ہی tan theta تو ہم اس ہی سے find کرتے ہیں تو tan theta is equal sin theta اور cos theta ہے اور sin theta ہم find کرنا ہے تو tan theta into cos theta بھی left side into cos theta is equal to sin theta ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس equation سے find کر لیتے ہیں sin theta کی value کیونکہ ہمارے پاس tan theta تو question میں given ہے اس کے علاوہ cos theta جو ہے ہم find کر چکے ہیں یہ ٹھیک ہے ان دونوں کا multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آجائے sin theta کی value tan theta equal minus 1 over 3 کے تو tan theta minus 1 over 3 اور اس کے ساتھ cos theta cos theta equal minus 3 over root 10 minus 3 over root 10 is equal to sin theta ٹھیک ہے تو یہاں سے 3 3 سے cancel out اور negative sin negative sin سے cancel out تو یہ بن جاتا ہے 1 over square root 10 is equal to sin theta ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس cos theta بھی ہم نے find کرنا ہے اس کے علاوہ cos theta وہ ہمیں پتا ہے sin کا inverse ہوتا ہے ٹھیک ہے تو cos theta is equal to 1 over sin theta ہوتا ہے تو sin theta ہمیں پتا ہے 1 over root 10 ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ under root 10 is equal to cos theta ہوگا cos theta is equal to square root of 10 یہ ہمارے پاس 6 6 trigonimatic functions کی values آ چکی ہیں اب ہمارا یہاں پر question number 4 ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دو parts ہم نے کرتی ہیں باقی جو 3 parts رہ گئے ہیں وہ آپ خود سے try کریں گے اب ہم آتے ہیں question number 5 کے اوپر question number 5 میں ہمیں کہا گیا ہے if cot theta is equal to cot theta کی value میں given cot theta is equal to 15 divided by 8 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے terminal arm terminal arm of angle is not in quadrant 1 quadrant 1 میں لائے نہیں کرتا ٹھیک ہے کیا چیز ہمیں دو چیز given ہے ایک cot theta کی value given ہے جو کہ positive ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کہا گیا ہے کہ terminal arm of angle is not in quadrant 1 مطلب کہ quadrant 1 میں lie نہیں کرتا تو پھر cot theta اور کہا پر positive ہوتا ہے first quadrant کے لابہ third quadrant میں positive ہوتا ہے ٹھیک کہ یہاں positive value cot theta کی تو کہیں کہ terminal arm یہاں سے ہم خود سے drive کر سکتے ہیں کہ terminal arm of angle is in quadrant 3 ٹھیک ہے تیسر quadrant میں لائے کر رہا ہوگا پھر اس کا terminal arm angle کا اچھا اس کے علاوہ ہم نے find کیا کرنا ہے اس میں بھی ہم نے وہ ہی find کر na find the values of cos theta and cos theta cos theta find cos theta value اور اس کے علاوہ cos theta کی value find کر نیا ٹھیک ہے ہمیں given ہے cot theta تو cot theta کی ہم میں پتا ہے identity کیا ہوتی ہے 1 plus cot square theta is equal to cos second square theta یہ ہوتی ہے cot کی identity جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر cot کی جگہ اس کی value put کر دیتے 1 plus 15 by 8 کا square is equal to cosecant square theta theta ٹھیک ہے تو 1 plus 15 15 کا square کیا ہوتا ہے 225 divided by 8 کا square 64 is equal to آ جائے گا cosecant square theta تو یہ بن جاتا ہے cosecant square theta is equal to 289 divided by 64 ٹھیک ہے تو cosecant theta ہم نمی فائنڈ کرنا ہے دونوں sides پہ square اٹھ لیتے ہیں تو cosecant theta کی value آج گی is equal to plus minus 17 by 8 ٹھیک ہے تو اب ہم پلس select کرنا ہے یا پھر minus select کرنا ہے ٹھیک ہے ان دونوں سے ایک select کرنا تو وہ quadrant پہ depend کرتا ہے quadrant ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کس quadrant میں لائے کر رہا angle third quadrant میں اور third quadrant میں cosecant theta جو ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے کہیں گے cosecant theta is equal to minus 17 by 8 یہ تو ہمارے بس آ چکا ہے cosecant theta کی value ٹھیک ہے minus 17 by 8 اس کے علاوہ ہم نے کیا find کرنا تھا اس میں ایک تو cosecant theta کی value find کرنی اس کے علاوہ cos theta کی value find کرنی ہے cos theta کی تو find کر چکے ہیں اب cos theta کی طرف آتے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھیں cos theta کی طرح سے find کر سکیں گے اگر اس کا inverse دیکھیں تو وہ ہوتا sin to have 15 by 8 ٹھیک اور ہمیں پتا ہے cos theta equal ہوتا ہے cos theta divided by sin theta کے تو یہاں سے ہم نے نکال ہے cos theta sin theta بھی ہم نکال چکے cos theta is equal to co theta into sin theta sin theta بھی ہم find کر چکے تو یہاں سے بنے گا cos theta کی value 15 by 8 اور سات multiply ہوگا sin theta sin theta کی value ہے minus 8 by 17 تو اس کو multiply کر لیتے ہیں cos theta آجے گا 8 8 سے cancel out ہو جائے گا اور باقی بچے گا minus 15 by 17 is equal to cos theta تو cos theta کی value find ہم کر چکے ہیں جو کہ یہی ہم نے اس میں find کرنا تھا تو question number 5 یہاں پر end ہوتا ہے اور ہم اس میں اپنے lecture کو یہاں پر end کرتے ہیں